موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے تعلق سے پچھلی ملاقات میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وفات سے پانچ دن پہلے کیسی تھی آج کی اس ملاقات میں ہم جانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چار روز پہلے کن حالات سے گزرے جمعیرات کا دن آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا آپ کو بہت سخت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کی حالت میں صحابہ اکرام جو آپ کے آس پاس موجود تھے آپ نے ان سے کہا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں کہ اس تحریر کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے یہ سن کر صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے ان میں دو گروپ دو جماعتیں ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں انہیں اس وقت پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے جبکہ دوسرے لوگ جو تھے ان کا کہنا تھا کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں تحریر لکھ دوں تو پھر ہمیں دے دینا چاہیے اسی میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ صحابہ اکرام کی آوازیں بلند ہونے لگی شور و غل میں اضافہ ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آوازوں میں اور شور و غل میں اضافہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ جاؤ میرے پاس سے نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ کر کے نہیں دے رہا ہوں یہ جو اختلاف کا یا آواز بلند کرنے کا نقصان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریر لکھ کر کے دینا چاہ رہے تھے صحابہ اس سے محروم کر دئیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جمعیرات کے دن بڑھی اور آپ نے اسی دن جمعیرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تین باتوں کی وسیعت کی اور وسیعت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اگر وہ کسی غلط کام کی وسیعت نہیں ہے اور اچھے کام کی وسیعت ہے تو اس پر ضرور عمل کیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت کی پہلی بات یہ کہا کہ دیکھو اس عرب کے علاقے سے یہودیوں کو عیسائیوں کو اور مشرقین کو نکال دینا ان میں سے کوئی یہاں رہنے اور بسنے نہ پائے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی کہ جو وفود جو جماعتیں جو گروپ مسلمانوں کا جو قافلہ یہاں میرے علاقے میں آئے گا اس کو ویسے ہی نوازتے رہنا اس کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں خیال رکھا کرتا تھا اور تیسری بات جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی راوی اس کو بھول گئے لیکن جو غالباً بات یہ ہے کہ وہ تیسری بات کون سی تھی تو بعض لوگوں نے کہا وہ تیسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہنا جب تک لازم پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو لشکر روانہ کیا گیا تھا اس کے تعلق سے وسیعت کی تھی اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ماتحتوں کے بارے میں غلاموں اور لوڈیوں کے بارے میں خصوصی طور سے تعقید کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو وسیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز عدا کی مغرب کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھائی آپ نے صورت المرسلات کی اس کے اندر تلاوت کی تھی جس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ جھوٹوں کے لیے قیامت کے دن ویل ہے ہلاکت بربادی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا جب وقت آیا ععب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا اور ععب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت کا اضافہ ہو گیا عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے ععب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا سوچا کی چلے نماز کے لیے چلتے ہیں لیکن ععب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا صحابہ نے نماز ادا کر لی ہے کیا عشاء کی نماز ادا کی جا چکی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں جواب ملا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا پھر آپ گر پڑے بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی دوسری مرتبہ جب آپ کی بے ہوشی کی کیفیت ختم ہوئی آپ نے وہی سوال کیا کیا نماز ہو گئی ہے جواب ملا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے تیسری بار پھر یہی کیفیت ہوئی اور جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزرے تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دو وہ جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز آخری نماز پڑھائی تھی اور اب آپ کا مرض آپ کی بیماری آپ کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد میں امامت کے لیے نہیں آسکتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ میرے والد کو امامت کے لیے مقدم کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امام بنا دیجئے کسی اور کو امامت کی ذمہ داری دے دیجئے ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ کہیں ان کے والد کے بارے میں لوگ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کسی طرح کی اور بات نہ کرنے لگیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا اور کہا تم سب یوسف والیہ ہوں جاؤ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یہ اشارہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مسلے پر آپ کا کوئی خلیفہ ہوگا جانشین ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب یہاں سے جمعیرات کے دن اشارہ کی نماز سے آگے تمام نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں اور یہ کل سترہ وقت کی نمازیں ہوتی ہیں جمعیرات کے دن اشارہ کی نماز جمعہ کے دن کی پانچوں نمازیں سنیچر کے دن کی پانچوں نمازیں اتوار کے دن کی پانچوں نمازیں اور پھر پیر یعنی منڈے کے دن کی فجر کی نماز یہ کل سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام کو پڑھائیں اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مزید کس طریقے کے ہوئی آپ نے مزید کیا باتیں صحابہ اکرام کو بتائیں انشاءاللہ ان سب کا تذکرہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ